بڑی پیاری حقیقت بڑیاں ساریاں تاغوتی طاقتہ بڑے سارے ظالم ادوار جنہاں نے اس ذکر نو ذکر آکھا یا فکر محمد والے محمد آکھا مدامن دی کوشش کی تھی لیکن چونکہ اے حق کے اور حق دا جبیت دا فطرت دا اقتقاضہ ہے جتنا دباؤ گے اتنا اوبر کے سامنے آئے گا جتنا حق نو دبایا گیا جتنا چودہ دے مشن نو دبایا گیا اتنا ہی اے مشن اوبر کے سامنے آیا اچھا ایسا ہے کیوں طبیعتہ تے کوئی ناغوار چیز تے نہیں گزر رہی بسم اللہ جس بھی انداز نل سنو میں تے اپنا گھنٹہ پڑھنا ہے جیڑا ذہنی طورتے امادہ یو بیجے نہیں تے پانی شنی پیو لنگر کرو جاگے جیڑا پیڑھنا ہے پورا گھنٹہ بیجے آپ پڑھنا ہے بھائی دے حکم دے مطابق کیونکہ شجاہ سا میرا ٹائم پڑھ کے گئے تے کیونکہ اپنا گھر رہے اور اس واسطے اے دے چھ کوئی نہیں ہر بندہ مصروف ہے اس دورے چھ او جناب دا پیمانہ عدل اور ترازو ہے کہ تسی کس حد تک تعالی علمہ نسون دے ہو ورنہ اگر تواڑے اندر دور اندیشی آ جائے نا تھوڑی جائی معذرت نال اے ناموری دے چکر چو نکل گئے تو تسی لفظ توڑنے شروع کرو تو پھر اسی بھی تواڑی دعا ما دے مستحق باننے آہ ناموری آتے اے سلسلہ او کوئی گلشن نا اون اے او محولے نا اے تھے کوئی اوسرا دے بندے نے نا پڑھا نالے نا سننالے نا مسکین کروا نالا و لہٰذا اے بڑی محبت دی صداقت دی ایک اس تسبید داگے دے وچہ سارے دانے آگے ہیں تو میرا دل کی طبی میں خلوص نہ کوئی دو چار چیزیں مربوط کر دیا اور اپنا ایک گھنٹہ میں بڑے زائع نہیں کرنا ایک لمحہ بھی توڑا زائع نہیں کرنا توڑی محبت ہے جی تو اسی حوصلے آلے بندے ہو جررت آلے بندے ہو اس واسطے کے جو دوں پچھوں صاحب کوئی آگئے تو پھر ہو سکتا ہے میں گھنٹہ بھی نہ پڑھا ہو چکے جے تک کوئی آئے نہیں مہمان تو آن دینے تو پھر ہو سکتا ہے آو جی ہون تھوڑا جا توجہ کرو کہ میں دو چار گلہ فضیلت دیاں سنا کے اس تو بعد پھر میں مکتب دا ایک دو پیغام درد دل جناب دنال شیئر کرنگا تے بعد چکتے ٹائم بچ گیا تے جملہ مسئیبت دا پڑھ دیاں گے اللہ دی بڑی کائنات ہوتے جتنی عزت خالق نے علی اور اولاد علیم وعدہ کیتی ہے نا اللہ تعالی سلامت رکھیں جیڑے بندے رات علی مجلس سے جس اللہ وال ہے سو میں مقدمہ دے گیا سما کے اس تو بعد اگر موقع ملے یا تو پھر بندہ ایک دو بیٹھے نے چاڑ باجوا چو میرے عزیز میرے محسن تے ہوئے 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 کتے ٹور گئے مومن چاڑ تو نہ آگیا تے وہ نہ دے چشم و چراغ سامنے چاچا نشان اللہ درجات بلند کرے با بے با کیا بات جس وقت بجلی نہیں سی نا جیڑے بجلی دی پیداوار نے ہن پکھے لگ رہے ہیں موسم سازگارے سائے بان لگ گئے ہیں اے دریان تے اے میرے چاچا جی بیٹھے نے بزرگ جس بلے پڑا نالا بھی انہوں پتنی کرسی بھی مل دی سی یا مل دی ہوئے گی اس دورج تے لے کے لیتے پرالی پہن دی چیز تھلے نہ کوئی انگدہ سلسلہ تے اوہ زاکرہ مولوینہ تھا ایک ہی تقریبا لنگ جا رہے ہیں اوہ لوگ نے جنہا پائے پیدل ٹوٹ ٹوٹر کے آج مہنتہ کر کے کبران دی زینت جا بنے چلو بہرحال اوہ اپنا وقت گزار کے اصلا اپنا وقت گزارنا ہے میں گزارش کی تیجئے بے جتنی عزت اللہ نے بعد از پیغمبر پیغمبر تھا اس تسبیدہ اوہ جڑا ایمام ہوندہ حصہ ہے اوہ جی بسم اللہ و جام بسم اللہ ایک سلوات باوازِ بلند پڑھو اللہم سولی علیہ محمد بسم اللہ اس مقام تے میں گزارش کر رہے ہوں میں بنو عمیہ اور بنو عباس تاغوتی طاقتہ سر توڑ محنت مضبوط ترین حکومتہ انہاں نے ظالمانہ حکومت کر کے روپیہ پیسہ بھی خرچ کیتا وقت دے کلم بھی خریدے کرنا کیے بے علیہ دی عزت نو کام کرنا جتنا ہو سکے کام کرو اور علیہ دی عزت نو کام کرو لیکن میں گزارش کر رہا بے ہو جاندی عزت علیہ دی کام جے عزت اللہ نے علیہ وطانہ کیتی ہو گئے ہائے 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 اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں بے جڑا عزت دا خالق ہے بسم اللہ کرام جب آنا دی تائید ہو گئی جڑی ذات عزت دی خالق ہے لفظ عزت ہے نا تو جڑی عزت دی بھی خالق وہ اللہ ہے جس انہوں چاہے عزت دے جس انہوں چاہے ذلت دے انہوں نے اس مقام تیان کے کنفیوزن ہے تھوڑا جیا او میں دور کرا کیے بے عزت اللہ دے دیتی کیا ذلت بھی اللہ دے دے جس ذلت بھی اللہ دے 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 تو پھر من نہ پے گا کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی اے ہون ساڑا کی دنے کیونکہ اس ہی یا چودہ دے مرید تینہ دے مریدانت کنوں جڑا ایک دین اور آئین ایک دستور اسلام ہے او سدہ جا کے ملدہ دربار مصطفیہ مربوط روگے گفتگونا لطف آوے گا تمہیدن گفتگو اور منہوں خوشی ہے میرے عزیز نے منہوں وقت دے دیتا ہے کہ دو چار دس منٹ نال میرے چاہنے لے بیٹھے ہیں میری تمہیدنی مقدیم اہتے بڑھائے مربوط نہ حج دے گفتگو کرانا لطف آوے گندہ کہ ڈائرائٹ اور بغیر فاصلے دے جو میں تسیہ اپنے کلمچ پڑھ دیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و لی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو ہو بلا فاصل کیا سعالینون نبیدہ خلیفہ منہیں بغیر فاصلے دے اس طرح میں آکھ رہے ہیں بے ساڑھے کل جیڑا آئین جیڑا دستور جیڑا منشور جو کچھ بھی مکتب اہل بیعت ہے میرے بھائیوں بزرگوں وہ بغیر فاصلے دے ہے اس جفائی صلی اللہ کوئی درمیان چھتے فاصل کوئی چیز نہیں کوئی فاصل نہیں کوئی درمیان چھتے سلسل نہیں ٹوٹا اس سارے دسارہ سارے کل جتنا بھی دین آئین الہی ہے جیڑا مصطفیٰ لئے کے آئے اور آل محمد اس دے محافظ بنے اس دے وچ راہی دے دانے جتنا بھی فرق نہیں ہے اس واسطہ میرے بھائیوں بزرگوں اے عزت جیڑی ہے اے اللہ دا کردہ ہے زلت انسان دے اپنے عمال دی وجہ تو ہیں اگر تے عزت اور زلت بسم اللہ اے زلت بھی خدا دے متھے لا دیو تو پھر دوسری طرف جیڑا موقف ہے جیڑے بندے کو کتابہ نل تھوڑا جیا پیار کر دھو میری اونہ نگل لے کہ او بھائی کہنے نے جی جناب کہ شار بھی اللہ دی طرف ہوں تو خیر بھی اللہ دی طرف ہوں جی شار تے خیر اللہ دی طرف ہوں آئے تو پھر جنت دوزخ خالہ کانسپٹ ختم ہو گیا کیوں جی دوئے شاہ موجود اللہ ہی جڑا ہے وہ خیر بھی دے رہے ہیں اللہ ہی شار دے رہے ہیں تو یزید بھی آکھے کا مالکہ میرا قصور ہی کوئی نہیں جی میں شار کیتا ہے تو پھر بھی ہوتا خالق دھو ہے یہ تو ہی کیا تھا میں کیتا ہے کی کرو گے تھا نہیں ایسا نہیں ہے خدا عادل ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرٍ يَرَا میں بڑے حوصلے نہ پڑھ رہا توسی بڑے حوصلے نہ سمات فرما رہے ہو انشاءاللہ نتیجہ اچھا ہوئے گا جو خیر و شر ہے ہی اللہ دی طرف ہوئے پھر جنت دوزخ سمجھ نہیں آن دیا تے جی او عادل ہے تے پھر دوہ چو ایک من نہیں پے گئے کہ خیر او دی طرف ہوئے شر بندے دی طرف ہوئے بولو یار تھوڑا جا نتک دا ہوا اپنی زبان نو جنا محمد و آل محمد نا یا لہذا عزت آل محمد نو دشمن نے گٹامن دی کوشش کی تی اور علی اور اولاد علی علی علیہ السلام دی عزت نو کام کیوں نہیں کیتا جا سکتا یا کیوں نہیں ہوئی بنو عباس علی مر گئے بنو میالے دی حکومتہ غرق ہو گیا علی ماضی اچھ بھی زندہ باد ہائے 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 علی حال اچھ بھی زندہ باد علی امام قیامت تک زندہ باد تو دلیل کیا ہے میرے جوانوں دلیل اس بات دیئے ہے کہ علی نے کم بھی کوئی ایسا نہیں کیتا جو مصطفیٰ اور خالق مصطفیٰ دی رضا نہ ہوئے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہونا کیا ہے اے میں جملہ گزارش کر گیا میں عیدی توضیح اچھ نہیں جانا صرف مقدم انو قریب کرن واسطے کہ آخری گل اس کو اگے پھر میں نہیں گل کرا اس مقام تے میں گزارش کیتی تیسی موزی صلی اللہ علیہ کے بھائی جان دے وہ ذکر پاک جنران بھائی مجلس پر پاک کیتی کہ اس مقام تے کس سے نبی دا جملہ نہیں ملتا بسم اللہ اکی دی مجلس تے بسم اللہ و باللہ اللہ دے نامنا الالی شروع کیتا کدو سارت زرب لائے کے ہائے 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 سارت زرب لائے کے لوگانو کائنات تاریخ رقم کروائیے تیرے میرے امام نے فرمایا ہے میں نے اس خالق دی قسم واہو قسمی آیا اس خالق دی قسم الاملت رسول اللہ لوگو میں دینِ مصطفیاتِ آلی آئے 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 میں دینِ مصطفیاتِ آم فُوزتو بِ ربِ الْقَعْبَا ربِ قَعْبَا دی قسم آج میں علی کامیاب انگلہ دو نے چی اینجڑی علی امام نے گل کی تی ہے کیا نبی اللہ دے دین تے نہیں سن او دے مبلغ نہیں سن کم قد کیتا نہیں اپنے اپنے دورج نبیانو کئی نبی ایسن جنہوں شہادت بھی نصیب ہوئی لیکن کسے نبی دوستو بھائیو بزرگو میرے مقصنین تشریف فرماؤ کسے نبی نے اے جملہ اپنی زبان تو سادر نہیں فرمایا اتنی کامیاب ترین زندگی وسیعہ مصطفیٰ دی کہ لوگو آج دے دن علی کامیاب جارے ہیں جنہیں آج دے دورج بھی مخلوط مکسٹر بنا رہیں جی مخلوط کر رہیں کہ اے جناب کیوں دسنا پیندے بے اے آلے تے اے صحابے نہ دسیا کرو ضرورت ہی نہیں کوئی اپنا ادووے اہل بیعت ہومن دی بناتے آل محمد لالدشمنی رکھن دی بناتے کس کسنو منع کر سکتے ہو ہاں البتہ تو آڑا ذاکر مولوی آلم وائز مفتی غطیب لامہ اے تو اپنا وظیفہ جاری کردہ جاوے بس اتنی کافی کہ دسیا کرو کہ نماز اس دیئے تے درود علی تے علی دے گار آلیاتے ہیں